نمسکار راگگیری میں آپ کا سواغت ہے تو جیسا کہ ہم نے آپ سے وائدہ کیا تھا کہ ہم آپ کی جو ملاقات ہیں سنندہ شرمہ جی سے جو پرتشت شاستریہ گائی کا ہے اپ شاستریہ گائین میں بھی بہت سشکت نام ہے ان سے باتچیت کے دوسرے حصے میں ہم چرچہ کریں گے ان کی گروہ گریجا دیوی جی پر لیکن اس سے پہلے میرا سوال شروع ہوتا ہے سنندہ جی ایک طریقے سے آپ کے کریئر کے پارٹ ٹو سے جب آپ پہنچیں پنجاب وشوید دیالے اور وہاں پر آپ نے ایک ایک تیش شدہ پارٹھکرم کے تحت سنگیت سیکھنا شروع کیا اس کا کتنا یوگدان رہا آپ کے جیون میں کہنا چاہیے یا آپ کی گائیکی میں کہنا چاہیے بہت صحیح کہا آپ نے بھاگ دو وہی تھا جب میں ماسٹرز کرنے کے لیے پنجاب انیورسٹی چندگر گئی تھی جی سی جی ایلیون وہاں میں تھی وہاں میں نے ایم اے کیا میں نے دونوں طرح سے شکشا پرابت کی پہلے تو گھر میں پیٹا جی سے جو جس کو آپ گرو شیشے پرامپرہ سے کہہ سکتے ہیں وہ جو کہ دن رات ٹریننگ آپ کی ہوتی ہے اور ایک یہ جو سکول کالیج یا یونیورسٹی میں جو ہوتی ہے اس کو بھی دیکھا وہاں پہ جو مجھے سکھانے والے ٹیچرز تھے وہ اتنے سنگیت کے رمے ہوئے لوگ تھے کہ وہ بھی دن رات ریاست کرنے والے لوگ تھے ایسا نہیں کہ ہماری بھرانتی ہے کہ کالیج یا یونیورسٹیز میں آپ جائیے تو وہاں اچھی شکش آپ کو نہیں ملتی ہے وہاں میں آپ کو سیکھنے کو بہت اچھا ملتا ہے بہت سندر بندشیں ملتی ہیں بہت راگوں کے بارے میں تھیوری کے بارے میں آپ کو معلوم پڑتا ہے اور جو سنگیت شکشہ آپ جب سنگیت کی گرند پڑتے ہیں سنگیت سے نوٹیشن کرتے ہیں یہ سب جو ٹیکنیکالٹیز ہیں یہ آنے کے بعد کالاکار کو اور پورنتا ملتی ہے مجھے ایسا لگتا ہے لیکن ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اگر صرف آپ سکول کالیج اور انیورسٹی میں صرف وہی سے سنگیت شکشہ نے تو کالاکار بڑھنا تھوڑا تشکر کاریا ہے کیونکہ وہاں ایک پیریڈ ہوتا ہے کہ اتنے ہی سمیں آپ کو سکھایا جاتا ہے تو یہ تو چوبیس گھنٹے کا آپ کو ٹریننگ ہے سونا جاگنا اسی میں بندھا رہتا ہے شکشہ کے تحت لیکن جو میں نے وہاں دو سال میں نے ماسٹرز کی تو مجھے تو بہت اچھا لگا بہت آنند آیا کیونکہ میں نے اس کے بارے میں پڑھا سنگیت کے بارے میں اور آج اگر ہمیں سنگیت کے بارے میں کہیں بولنا ہے یا سنگیت کی چرچہ ہو رہی ہے تو یا نوٹیشن کی بات کر لیں یا سنگیت کاروں کی بات کر لیں یا سنگیت میں کن کن لوگوں کے یوگدان ہیں زیادہ تر پرفارمنگ آرٹس میں جانے کے بعد لوگ صرف ریاض ہی کرتے ہیں اور اسی طرف اسی میں مانجنے میں اسی میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے لیکن وہ مجھے ایک سمیں ملا کہ میں نے دوسرے انگل سے بھی سنگیت کو پڑھا تو وہ مجھے بہت ایک اچھا ایک موقع تھا اچھا بہت اچھا موقع تھا اور وہیں پہ وہیں سے میں گانے کے لیے میں جالندھر میں حریب اللب سنگیت سامیلند میں گئی تھی تو اور سکول کالجز میں جو پرتی یوگیتائیں ہوتی ہیں یا ایک دوسرے کو دیکھ کر ہم لوگ ریاض اور زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں وہ بھی اچھا اچھا سمیں ہوتا ہے پاتھے کرم کے تحت کچھ ایک راگ دیے جاتے ہیں کہ آپ کو اتنے راگ یہ کرنے ہیں تو چاہے آپ اچھے کالاکار نہ بنیں اس کو اگر آپ صرف کالجز یا نیورسٹی میں سیکھ رہے ہیں تو اٹلیسٹ آپ کو راگوں کے بارے میں پتا ہے آپ اچھے سنکار بن سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ شکشہ آگے آپ کے بچوں میں جائے اور وہ آگے کالاکار بنیں تو یہ ویرث تو نہیں جاتا ہے اور اگر آپ کو سیکھنا ہے سنگیت گانا بجانا تو اس کے بارے میں پڑھنا بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے تو مجھے لگتا ہے it's very very important جو سکول کالجز میں سنگیت کی شکشہ ہے بہت بڑیا چیز ہے یہ اچھا سنندہ یہ بھی جاننا دلچسپ ہوگا کیونکہ ہم اس انٹریو کے ذریعے کئی پرانی یادوں کو سجوتے ہیں ان کو تازہ کرتے ہیں آپ کا پہلا کارکرم جو ایک بڑا کارکرم تھا وہ کس عمر میں ملا تھا کب آپ نے کیا تھا وہاں کیا گایا تھا کچھ زرہ ہم سے شیئر کیجئے سنگیت کارکرم میں نے بڑی چھوٹے عمر سے دینے شروع کر دیئے تھے ہیماچل میں جیسے چامونڈا دیوی مندر ہے تو کانگڑا میں تو وہاں پہ شاستری سنگیت کے کارکرم ہوتے تھے تو وہاں پہ میں گاتی تھی اور اس کے علاوہ پتھانکورٹ سنگیت سمیتھی یہاں پہ بھی بڑے لیبل پہ سنگیت کے کارکرم ہوتے تھے تو یہ تو میں بچپن سے کر ہی رہی تھی لیکن جو میں نے پورا ایک نیشنل لیبل کا بڑا جو کارکرم تھا وہ میں نے اپا جی کے پاس جانے کے بعد اکر بنارس گھرانے کا گاین کا میں نے جو کیا وہ گوالیر میں تھا تانسین ساماروں میں وہ اپا جی کے ساتھ میں آواز لگانے کے لیے جاتی تھی اور ان کو دوالیر میں ان کو تانسین اوارڈ ملنا تھا تو اپا جی کا کارکرم بھی تھا تو ہم ایک دن پہلے وہاں پہنچ گئے گوالیر تو شام کو ارگنائزر اپا جی سے ملنے آئے تو وہ کہنے لگے کہ کل سبح ڈاکٹر پربھاتری جی کا کارکرم ہے اور شام کو آپ کا ہے لیکن وہ کسی وجہ سے آنہ ہی پا رہی ہیں تو اب سمجھ نہیں پا رہے ہیں اپا جی نے تب مجھے ابھی سو لو گانے کے لیے پرمیشن نہیں دی تھی میں ان کے ساتھ ہی آواز لگاتے تھی بیس سال کی عمر لگ بھگ تھی میلی تب تو میں اپا جی نے میلتر دیکھا اور بولا کہ یہ گائے گی تو کیونکہ میں پہلے سے سوچ کر نہیں آئی تھی میں تو صرف اپا جی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے آواز لگانے کے لیے آئی تھی اور ڈاکٹر پربھاتری جی کا کارے کرم تھا تو میں نے تھوڑا اپا جی طرف دیکھا تو انہوں نے ایسے کیا کہ ہاں تم گاؤ گی تو وہ میرا جو بڑا پروگرام جو پہلا تھا وہ والیر میں تانسن سامارا اس سوال میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ بھی آتے تھے سننے کے لیے اور اس لیے میں بڑا پروگرام بولنا چاہوں گی کہ اس منچ پہ جو اتنے بڑے کلاکار کارے کرم تھا ان کی جگہ بیٹھ کر گانا اور سامنے اپا جی بیٹھی ہوئی تھی اور وہ سبح کا کارے کرم تھا اور مجھے ٹھیک سے پورا پورا کارے کرم یاد ہے کہ میں نے راگ میہ کی توڑی بڑا خیال چھوٹا خیال یہ گایا اس کے بعد میں نے تپا گیا بھہربی میں اور اس کے بعد میں نے چھمری گائی پھر میں نے دادرا گیا اور اس کے بعد میں نے بھجن گیا لگ بڑت دو گھنٹے میں نے گایا اور اپا جی سامنے بیٹھی تھی اور جب کارے کرم کر کے میں سٹیج کے پیچھے آئی تو اپا جی اٹھ کے پیچھے آئی اور مسکرائیں میری طرف دیکھے اور ان کا وہ مسکرانہ ہی ایک بڑی شاباشی تھی اور پھر انہوں نے بولا ہاں چلو ہوتیل میں پھر ہم چرچہ کریں گے تو مجھے تو بلکی ڈر لگ گیا کہ گرو جی بتائیں گے ہم نے کہا کیا گلتی کیے لیکن اپا جی کو اتمنان ہوا اس کارے کرم کو دیکھ کر کیونکہ انہوں نے مجھے میں پنجاب انکہ گانا پہلے گاتی تھی اور انہوں نے بھنار سنگ میں مجھے ڈھالا تھا اور ان کے سامنے میں نے پورا کارے کرم جل کیا تو یہ ایک گرو کے چڑنوں میں میں نے سمرپت کر کے ہی گیا تھا اور بابا تانسین میتانسین ان کی کرپا ہوئی کہ وہ کارے کرم اچھا تو یہ میں اس سمیے کا سب سے بڑا کارے کرم اس کو کہنا چاہوں گی اور ایک بہت ہی پیاری بڑی سندر یاد ہے یہ سنندہ جی باتچیت کے بیچ بیچ میں کچھ گائیکی بھی ہوتی رہے تو اب کیا سنانے جا رہی ہیں اب میں اپنے ایک ٹپا سناتی ہوں جو جس کے بول ہیں تینڈے سلام میں جاما دیر نا لامی تی پیرا عشق والی ندی پریے آکے رانا سانو پار لگا جا دیر نا لامی تین پیرا تینڈے سلام میں جاما ہنجابی میں اس کی شبد ہیں راگمی شرطی لنگ میں ہے آہ 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 جاوہاں جاوہاں دیرنا لائے پیرا تند سلا میں جاوہاں جاوہاں تند سلا میں جاوہاں عشق والی ندی پر یہ آنکھ رانسان آنکھ پار لگا جاوہاں دیرنا لائے پیرا تند سلا میں جاوہاں تند سلا میں جاوہاں جاوہاں تند سلا میں جاوہاں 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 تند سلا میں جاوہاں سرندہ جی اس انٹرویو کی یہی خوبصورتی بھی ہے کہ ہم پرانی یادوں کو سجوتے ہیں اور اب میں جس جس موڑ پر آیا ہوں وہ آپ کے جیون کا سب سے اہم موڑ ہے آپ جب پہلی بار گئیں اپا جی کے پاس یعنی گرجہ دیوی جی کے پاس اور یہ پرستاؤں لے کر گئیں کہ وہ آپ کو ششے کے طور پر سویکار کریں وہ کیا مطلب اس پوری وہ جو پورا گھٹنا کرم تھا وہ کیسے ہوا کیا ہوا ذرا بتائیے اپنے برو ماں اپا جی کے پاس پہنچنا ایک بہت سندر سنیوگ تھا میشور کا بہت بڑا آشیرواد کہہ لیجئے بچپت سے ہی میں جب ہمارچل میں بہتی تھی میں یہی سپنا دیکھتی تھی کہ ایک دن میں کاشی جاؤں اور میں بنارز گھرانے کا سنگیت سیکھوں لیکن یہ کیسے ہو یہ معلوم نہیں تھا تو جب میں چندگر میں پڑ رہی تھی میں وہاں سے میں جالندھر سنگیت سمیلن میں گانے کیلئے گئی تو مجھے وہاں بولا گیا کہ شام کو پادمال بھوشن شمت گرجہ دیوی جی کا کارکرم ہے اور آپ ان کے ساتھ تانکولے پر بیٹھئے اسی سلسلے میں ان سے ملنے کیلئے میں ان کے ہوتیل کے کمرے میں ملنے کیلئے گئی اور مجھے وہ گھڑیاں وہ پل ایک دم تازہ یاد ہیں میں نے بیل دبائی اور اپا جی نے دروازہ کھولا ان کے ہاتھ میں اگربتی تھی وہ پوجہ کر کے اٹھیں تھی اور سفید ساڑی پہنی تھی اور کھلے لمبے بال چندن کا ٹھیکہ اور ہاتھ میں اگربتی یہ پہلے درشن جو مجھے گرو کے ہوئے پھر میں اندر گئی تو ان کو پرنام کیا تو انہوں نے اشارہ کیا کہ بیٹھو میں بیٹھ گئے انہوں نے پھر وہ بھی آکے بیٹھی ہیں اپا جی تو پھر انہوں نے بولا بیٹی تم تانپرہ چھیڑنے کیلئے شام کو تانپرہ چھیڑ ہوگی ہمائے ساتھ میں نے کہا جی اچھا تم گاتی ہو میں نے کہا جی میں نے صبح کی سبھا میں گایا ہے کیا گیا تھا میں نے کہا میں اہیر بیراب بیایا تھا اچھا تھوڑا سونا ہوں تو میں نے گانا شروع کیا تھوڑا سا اتنے میں ہی پندیت کامائشو ناک مشرا جی جو تبلے پہ پا جی کی سنگت کرنے والے تھے بھائیا وہ دوسرے کمرے میں تھے وہ وہاں سے وہ بھی آگئے آواز سنکے تو آپ دونوں نے بیٹھ کے سنا اور میں نے تھوڑی در گایا پھر اپا جی نے مجھے بولا سرگم سنی تان سنی اوپر کا سکیل دیکھا نیچے کہاں تک آواز جاتے ہی سب دیکھا اور پھر مجھے پوچھا مجھ سے سیکھو گی میرے لئے یہ بہت بڑا ایک حیرانی کی باتی ہے یہ سچ ہے تو میں نے کہا جی ضرور تو کہنے کی اچھا تو سب کو چھوڑو چلو ہمارے ساتھ بنارس تو تم کس کے ساتھ آئی ہیں میں نے کہا میں پیتا جی کے ساتھ آئی ہوں تو آپ نے پیتا جی سے میری بھیٹ کروا تو شام کو پھر میں وہاں سے جب واپس آئی جہاں ہم رکے تھے پیتا جی کے پاس میں نے بھولا کہ میں تو اتنی زمین پر پیار نہیں ہوتے ویسے اتنی خوش تھی کہ بچپن سے جو سپنا دیکھ رہی تھی وہ کس طرح سے بھگوان نے وہ کیسے وہ سپنا سچ کیا اور اس میں میں کسی طرح کی بادھا نہیں چاہتی تھی کیونکہ یہ ہی ایک سپنا تھا جو میں دیکھتی کہ بنارس گھرانے کا سنگیت مجھے سیکھنا ہے اور ووکل اس سے بھی سیکھنا تھا تو میں آئی اور میں نے پیتا جی کو بولا ایسے سے اپا جی نے مجھے بولا ہے کہ تم میرے ساتھ بنارس چلو میں تمہیں سکھاؤں گی تو وہ کہہ رہے کہ تم بات تو بتاؤ کیا ہوا تو میں نے پوری بات ان کو بتائی تو شانت ہو گئے چپ ہو گئے کچھ ہانا نہیں کہا اور کہتے ٹھیک ہے تو شام کو پھر گرین روم میں پیتا جی ان سے ملنے کے لئے گئے تو اپا جی بیٹھی تھی بہت سارے کلاکاروں بیٹھے تھی تو پیتا جی نے اپا جی کو پرنام کیا دیدی نمسکار پرنام تو اپا جی نے بولا بہیا اپنی بیٹی ہمیں دے دیجئے اور یہ کافی کلاکاروں کے سامنے بات ہوئی تو ان کو ان کے بولنے میں اتنا سچائی اور اتنا سپشتتہ تھی کہ میرے پیتا جی بھی ان کے موں سے یہ ہی نکلا آج سے یہ آپی کی بیٹی ہے اور اس کے بعد اپا جی نے منچ پر ہی ہزاروں لوگوں کے سامنے باہاں انانس کیا کہ یہاں کی ایک بچی میں اپنے ساتھ بنارس لے جارہی ہوں میری شروع سے اچھا تھی کہ میں ہمارچل پنجاب کی ایریا سے کوئی آواز لے جا کے ٹرین کروں سکھا ہوں مجھے یہاں کی آوازیں بہت پسند ہیں تو اس طرح سے انہوں نے انانس کیا اور پھر میں نے پھر اس کے بعد ماتا پیتا جی مجھے آج کے پاس بنارس چھوڑ کے آئے اور یہ سچ مچ میری زندگی کا پھر ایک نیا ادھائے شروع ہوا اور گروہ ششیہ پرمپرہ میں ان کے گھر ہی رہ کر میں نے سنگیت کی شکشہ پانی آرم کی جو کی سالوں سال چلی اور لگا تھا نو سال تو میں ان کے ساتھ رہی اور جہاں وہ جاتی تھی ان کے ساتھ جاتی تھی ان کے کمرے میں ان کے ساتھ اسی کمرے میں سوتی تھی صوبے کاریاز شام کاریاز سب ان کی دیکھ رہے ہوا پھر یہ جیون کا بہت بڑا ایک میں بہت سکتی ہوں کہ اتنا گولڈن پیریٹ تھا میرے لئے جو اپا جی جیسے کلاکار اور سنت سوروک جو کلاکار تھی ان کے ساتھ مجھے رہنے کا موقع عشوہ نے پردان کیا اچھا میرے من میں ایک اور پرشن ہے اور اس پرشن کا جواب آپ ضرور بتائیں ہمیں گروہ کے طور پر پتہ سے سیکھنے کے بعد اور پھر سنگیت کی تعلیم جو آپ نے الگ الگ جگہوں سے لی اس کے بعد گروہ کے طور پر گرجہ دیوی جی ہی کیوں کیا کوئی ایسا آپ نے کیا دیکھا یا ایسی کیا چیز تھی جو آپ کو لگا کہ نہیں اگر سیکھنا ہے تو گرجہ جی سے ہی سیکھنا ہے بچپن سے ہی پیتا جی سے سنگیت سیکھا یا پھر اور بھی گونی جنوں سے میں نے سنگیت سیکھا لیکن پھر اپا جی کیوں یہ آپ نے جو بڑا ایک مہتوکرن سوال کیا ہے اچھلی بچپن سے ہی میں ایک منن کرتی تھی من میں کہ ایک دن میں بنارس گھرانے کا سنگیت سیکھوں لیکن یہ کیسے پوسیبل ہو یہ تو معلوم نہیں تھا تو بس میں دھیان کرتی تھی اشور سے پرارثنا کرتی تھی تو شاید اگر سچے دل سے اگر کوئی چیز آپ چاہتے ہیں تو دھیرے دھیرے ایشور آپ کو اس کی طرف راستے بنانے لگتے ہیں تو وہی ایک راستہ بنا اور جلندھر میں جب مجھے سنا تو انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے سیکھنے آؤ تو اپا جی کا جو ایک تو جو میں نے پہلا درشن جو ان کو دیکھا تھا تو پہلی جو چھوی میرے دل میں ہے کہ دیوی سوروپا وہ سامنے تھی کھڑی تھی جو تو ان کا آنکھوں کا تیج ساری چیزوں کو سمانہ لکار سے گانا خیال، ٹپا، ٹھومری، دادرا کجری، چیتی اور بھاو کو سجیو روپ سے پرکٹ کر دینا یہ سب چیزیں جو سیدھی آتما میں اتر جائیں تو بس جب وہ گروہ سامنے تھے بس وہی میرے گروہ تھے کہ جب ششے پوری طرح سے تیار ہے تو گروہ سامنے آپ کو مل جاتے ہیں تو ایسا ہی یہ کچھ سمجھ لیجئے شاید میں پورے مند سے تیار ہو گئی تھی ششے بننے کیلئے اور اپا جی گروہ کے روک میں میرے سامنے تھی تو یہ ایک بہت بڑی کرپہ تھی بھاگوان کی طرف سے اور گروہ کی کرپہ تھی اور کارن شاید یہ ہی تھا کہ میں بنارز بنانے کی گائے کی بچپن سے سیکھنا چاہتی تھی اچھا سنندہ جی یہ راگگری کا یہ میرا وقتگت بھی سو بھاگ گے رہا ہے کہ ہمیں بہت سنیح ملا اپا کا بہت عاشرواد رہا ہمیشہ آج بھی ان کا عاشرواد ہمارے ساتھ رہتا ہے اپا لیکن اب نہیں ہے اب ان کی یادیں ہیں تو آپ سے اگر ہم بات چیت کر رہے ہیں تو دو چیزیں سمجھنا چاہیں گے ایک تو یہ جو اپا کی خاصیت تھی کہ ان سے جڑے ہر وقتی کو لگتا تھا کہ اپا جی سب سے زیادہ پیار اسی کو کرتی ہیں میرے خیال سے آپ کو بھی ایسا لگتا رہا ہوگا تو ایک تو یہ کیوں اور کوئی ان سے جڑی ایسی دلچسپ بات تیار دلائیں کوئی ایسا دلچسپ واقعہ شیئر کریں جو اپا جی کے وقتیتو کو ہم سے زیادہ اور بہتر طریقے سے ہمیں سمجھا سکے جی بالکل یہ ایک بہت بڑا گھن تھا اپا جی کے اندر سب کو لگتا تھا کہ وہ کو ان سے سب سے زیادہ پریم کرتی ہیں ایکچلی وہ انسانی روپ سے سب کے سکھ دکھ سے جڑ جاتی تھی آپ کچھ بھی ہوں آپ بہت بڑے ڈاکٹر ہوں بہت بڑے کلاکار ہوں کچھ بھی ہوں لیکن اس کے اندر وہ آپ کے انسان سے جڑ جاتی تھی اور آپ کا دکھ ہو تو اس سے اس کو سہلانے کی کوشش کرتی تھی اس کو کچھ ہیلپ کرنے کی کوشش کرتی تھی اگر کوئی خوش ہے تو اس میں اس کے ساتھ آنندیت ہوتی تھی اور سب کسی کو یہ ہی لگتا تھا کہ ان کو سب سے زیادہ پریم کرتی ہیں ایون کوئی بچے ان سے ایسے کوئی سوال کرنے آئیں جیسے کاللیج یونیورسٹریز کے بچے ہم آپ کا انٹریو لینا چاہتے ہیں تو پوچھتی تھی کیا بنوگے ہم یہ بنیں گے تو تمہارا اتنا کمال ہوگے کہ تم پریبار چلال ہوگے تو ایک ایک چیز سے کنسرن رکھتی تھی بچے کا بھوش کیسا ہوگا وہاں تک سیمیت نہیں تھا کہ انٹریو لینے آیا ہے بچہ تو اس کو باتوں کا جواب دے دوں ایسا نہیں تھا اور ہمارے گھر میں بھی جیسے یا جس کے بھی گھر میں آپ آجی آئیں تو چھوٹے بچے کو بھی آج ہمارے گھر کے بچوں کو بھی یہ لگتا ہے کہ میری بیٹی خود کہتی ہے کہ آپ آجی مجھے اتنا پیار کرتی تھی وہ تو میرے ساتھ ایئے کرتی تھی وہ میرا گانا سنتی تھی وہ مجھے چوکلیٹ دیتی تھی تو ہر ششیا یا ہر جاننے والا یا ہر کلاکار سب کے ساتھ ان کا ایک عجیب عدبھت طرح کا ایک اپنتو تھا جتنے کلاکار ہیں انہوں نے اتنے پریم سے آپ آجی کے ساتھ پورا جیون جیسے نبایا اور آپ آجی کے ساتھ ایک سب کا پرگاڑ ایک سنے ہمیشہ ہی سب کا رہا ہے تو یہ ان کا عشری گھن ضرور ہے جب میں ان کے پاس رہتی تھی تو اپنی بات میں ایک شیئر کروں گی ایک بار ان کے سر میں درد ہو رہا تھا تو کہیں تھوڑا بیٹا سر دبا دو تو میں نے ایسے ان کے ماتے پر ایسے ہاتھ رکھا تو تھوڑے در بار بولی کیا رہے تو اداس ہے تو میں نے کہا جی ایسا تو نہیں نہیں بیٹا تو ہر سپرش سے ہم کے معلوم پڑ گئے تو وہ میرے سپرش سے میں نے کہا نہیں نہیں اچھا گھر کی آدھار یہ کیا تو وہ آپ اتنا باریکی سے اور اتنے اندر تک آپ کو کوئی کنسرن کریں آپ اجی ایسی تھی اور وہ میرے ساتھ نہیں وہ سب کے ساتھ ایسی ہیں اور شاید وہ سب کے ساتھ سنہے کرتی تھی اس لئے سب ہی ان کے ساتھ بہت سنہے کرتے تھے ایک انسان کے اندر ایک یہ گھن ہے نا کہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ سامنے والا ہے کسی کے ساتھ بھید بھاو نہیں کر رہا تو آپ اور کھلے روپ سے اس سے پریم کرتے ہیں اور پریم پاتے ہیں تو یہ بڑا اپا جی کا ایک بلکشن گھون تھا اس لئے وہ جہاں بیٹھتی تھی اپنا پریم اور رانک اس کی چاہتے تھی سرندہ جی اتنی ساری بات ہو گئی گرجہ دیوی جی کی تو پھر کوئی ایک ایسی چیز جو آپ نے ان سے خاص طور پر سیکھی ہو یا جس کو آپ گاتی ہو تو اپا بہت پسند کرتی رہی ہو اور یا پھر اپا جی کا کچھ گایا جو آپ بہت پسند کرتی ہو کچھ بھی جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں بہت پیار سے گاتی کی وہ میں تھوڑے دیو کے لئے سماتی ہوں موسیقی 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 کہن وامانو کہن وامانو مانو و راثاراني کہن وامانو راثاراني کہن وامانو او رادارانی کہن وامانو او رادارانی نشی اندھی آری کاری بجوری چمکے 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 روما جھوما برسات پانی کہن وامانو او رادارانی ہاتھ جوڑ توری بین تی کرتا ہاتھ جوڑ توری بین تی کرتا بین تی کرتا نشی اندھی آری کاری بین تی کرتا نشی اندھی آری کاری بجوری چمکے نشی اندھی آری کاری بین تی کرتا نشی اندھی آری کاری بین تی کرتا موسیقی موسیقی اچھا ابھی مشکل وقت تھا سنندہ پوری دنیا کے سامنے اس میں سنگیت نے کافی مدد کی ہو گیا آپ لوگوں کی میں یہ سمجھنا چاہوں گا کہ اب آپ لوگ جس مقام پر ہیں اس میں کیا ابھی روزانہ ریاض کے لیے وقت ملتا ہے یا ابھی بھی کیا ایسی عادت ڈالی ہوئی ہے کہ نہیں ریاض تو کرنا ہی کرنا ہے روز اس سمیں جو کرائیسس جو ہماری چاروں طرف فیلی ہوئی ہے اس میں سنگیت نے سچ مچ بہت ساتھ دیا سب کا بہت ساتھ دیا چاہے وہ کلاکارنو یا آپ سنگیت سنیں اس سے واتاورن میں ایک پوزیٹیوٹی آتی ہے اور ہارا ہوا من بھی ایک شکتی پا جاتا ہے آپ جس طرح کا سنگیت سنتے ہیں آپ کا من اس طرف ہونے لگتا ہے اس لئے اچھا سنگیت شاستریہ سنگیت آپ کو ایک آگرطہ دیتا ہے اور definitely آپ کو پھر سے جیون کے لیے آپ کو سب چیزیں روچک لگنے لگتی ہیں کیونکہ اس سمیں من سے بھی سب لوگ اتنے ویتھت رہے ہیں اور رہی بات ریاض کرنے کی تو ریاض جو ہے کئی طرح سے ہوتا ہے ایک تو روز ویدیبت بیٹھ کے ریاض کرنا اور جیسے جب گروہ کے پاس ہے تو گھنٹوں ریاض جو پریکٹیکلی آپ کئی گھنٹے بیٹھ کے ریاض کرتے ہیں صوبے کا ریاض پہر شام پھر رات کا ریاض اور اس کے بیچ میں بھی آپ منن کرتے رہتے ہیں منتھن کرتے رہتے ہیں ابھی بھی چاہے کوئی بھی مقام ہو جو سنگیت ہے روز اس کے ساتھ جو بیٹھتا ہے وہ ہی اس کو پریم کرتا ہے اس کے لئے یہ کوئی نیم یا ویدھی نہیں ہے جو سنگیت سے پریم کرتا ہے وہ اس کے بینا رہنے ہی پاتا ہے اور جیسے آپ نے ایک بار دن میں بیٹھ کے گا لیا یا بجا لیا تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا دھیان ہو گیا سمادھی جیسے لگ جاتی ہے اس طرح سے آپ کو یہ فریش کر دیتا ہے تو اپنی چیزوں کو تیار کرنے کے لیے یا آپ نے سنگیت میں اور دکش ہونے کے لیے کرتے ہیں یہ ایک دوسرے لیول پہ جا کر آپ کو بہت مدد کرتا ہے آپ جب گاتے ہیں تو آپ کا پورا دن خوبصورت ہو جاتا ہے اور آپ کو سٹرنٹھ ملتی ہے الگ طرح سے تو ہاں ابھی بھی روز ریاست کرنے کے لیے بیٹھتی ہوں سمیں مینے نہ ملے سمیں اس کے لیے نکل ہی آتا ہے اور یہ نیچرل ہی ہو جاتا ہے اور سب ہی کلاکار جو سنیت سے پریم کرتے ہیں روز گاتے ہیں روز بجاتے ہیں اچھا سنننا اس انٹریو کے آخری چرن میں میں سمجھنا چاہوں گا کئی بار یہ کہا جاتا ہے کہ پھلاک علاکار اپنے گرو کی چھاپ سے باہر نکل کر گرو کا سکھایا تو اس کے ساتھ ہے ہی ایک مضبوط تھاتی کے طور پر ایک سمپتی کے طور پر ایک سنسکار کے طور پر لیکن گرو سے الگ جا کر بھی اس نے کافی کچھ نیا کیا اور اپنی پہچان بنائی ہم جب سنندہ شرمہ جی سے یہ جاننا چاہیں کہ وہ ایسا کیا نیا کر رہی ہیں ان کے سنگیت میں کیا کچھ نیا ایسا انویشن ہے کیا کچھ نئی خوج ہے کوئی تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی شاستری سنگیت ایک پرمپرہ سے چلتا ہوا سنگیت ہے اور پرمپرہ سے ہمیں بہت سار چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں تو اپا جی سے بہت پایا بہت پایا ان سے میں نے لیکن شروع سے ہی اپا جی نے ایک پاتھ مجھ سے کہی تھی کہ تمہارا جو آواز کا مول روپ ہے تمہاری جو اپنی سوچ ہے اس کو کبھی بھی مت بدلنا تو یہ جو کوپی کرنے والی بات تھی تو شروع سے ہی تیہ تھی کہ ایسا نہیں کرنا ہے ہاں راستہ ضرور وہی رہا شروع سے جو گروہ نے دکھایا کہ اس راستے پر چلنا ہے کہ ایسا نہیں کہ آپ بنارس گھرانے کی ٹھمری گا رہے ہیں تو لگے کی کسی اور گھرانے کی آپ چیز گھا رہے ہیں تو خیال گانے کا طریقہ بھی اپنے گھرانے کی تھوڑی تھوڑی باریکیاں جو الگ ہیں جو سبھین ہوتی ہے ہر گھرانے میں تو یہ تو بات تھی جو گروہ سے سیکھا شروع سے لیکن سیکھنے کے ساتھ ساتھ مجھے شروع سے اچھا لگتا ہے کہ جو میرا اوریجنل جو روپ ہے میری آواز کا یا میری سوچ کا وہ ضرور اس میں کا ہم ہے وہ اپا جی کے سامنے بھی میں کئی بار کمپوز کرنا پسند کرتی تھی اور کئی چیزیں جیسے اپا جی میں اپا جی گولتی تھی اپا جی کچھ پہاڑی میں کمپوز کریے یا اپا جی چاروکیشی میں کچھ کمپوز کریے تو کہتی تھی ارہ تم خود کمپوز کرو تو کر لے بتا کر کے دکھاوا تھا ہم کے تو ان کے سامنے بھی یہ میں کمپوز کرتی تھی پھر سنتی تھی پھر کوئی آتا تھا تو سنواتی تھی کہ دیکھو اس نے یہ کمپوز کیا تو گرو سے سیکھا اس کے علاوہ نت نیا کرنے کی اچھا من میں رہتی ہے کیونکہ ہم سیکھتے ہیں ہر روز سیکھتے ہیں گرو سے تو سیکھا ہم باتا برن سے سیکھتے ہیں دوسرے کلاکاروں سے سیکھتے ہیں سمیں سے سیکھتے ہیں سمیں بدلتا چلا جاتا ہے ہم صرف جو رٹا رٹایا اس میں نہیں ہم رہ سکتے اس میں ایک فلو تو رہنا ہی چاہیے اور ہمیشہ سے رہا ہے تو میں ہمیشہ ہی چاہتی ہوں سوچتی ہوں کہ آپا جی نے ایسے سکھا تھا اگر میں ایسے کروں تو کیسے ہوگا ہر چیز کو ہر بندیش کو اور اس کے علاوہ میں ویدیشوں میں بھی اگر جاتی ہوں تو وہاں کا جو سنگیت سنگیتکاروں سے ملنے کا سوف سب ملتا ہے تو ضرور ان کے سکیلز دیکھتی ہوں ضرور ان کی رچنائیں سنتی ہوں ہمارے کونسی بندیش کے پاس ہے ہمارے کونسی فوک میوزک کے پاس ہے یہ سب ان کے ساتھ بھی کام کرتی ہوں اور ڈیووشنل میوزک مجھے بہت پسند ہے گانا اس طرح ایکشلی اپنے گرو سے تو سیکھا ہوتا ہے لیکن اس کے بار آپ اس سے باہر آ کر جب اپنا کرنے لگتے ہیں تب اپنی لینگویج میں آپ آتے ہیں لیکن وہ درشتری آپ کو گرو ہی دیتے ہیں تو اسی راستے پر ہوں اور گرو کے آشکات سے ہی اسی راستے پر ہوں Thank you so much سنندہ جی آپ نے ہمارے لئے سمیہ نکالا آپ کا بہت بہت دھنیوات اور ہردے سے شب کامنا کہ آپ سنگیت کی چمک